سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نابینہ پن پر صبر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے بندے کو آنکھوں کے معاملے میں آزماؤں پھر وہ صبر کرے تو میں اس کی آنکھوں کے عوض اسے جنت عطا فرماؤں گا اسے امام بخاری نے صحیح البخاری میں کتاب المردہ میں روایت کیا ہے کہ اللہ کسی سے آنکھیں لے لے تو اس آنکھیں بینائی کے چلے جانے پر صبر کرنے والے کا اتنا بڑا مقام ہے اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی آنکھیں دنیا میں لے لوں تو جنت کے علاوہ کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں اسے اترغیب و ترہیب میں روایت کیا گیا ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر ایٹی سکس اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ میں جس کی آنکھیں لے لوں پھر وہ اس پر صبر کرے اور عجر کی امید رکھے تو میں اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا اس روایت کو بھی اترغیب و ترہیب میں کتاب الجنائز میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ایٹی سکس کرنے کا بڑا عالی مقام ہے اس لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو پھر وہ اندھا نہیں ہوگا اس کو اللہ عز و جل آنکھیں عطا فرمائے گا اور اس کے اندھے پن کو دور فرمائے گا تاکہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کو انجوئے کر سکے کیونکہ جنت میں کسی میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر دنیا میں کسی میں کوئی کمی ہے تو وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو وہ کمی اس میں نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ